تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نذیرا استغفار بھی پڑھتا ہوں اور میں دوسرے فضائف بھی کرتا ہوں لیکن مجھے روزی نہیں مل رہی یاد رکھئے کہ درود پاک آپ پڑھتے رہا کریں ہمیشہ درود پاک پڑھنا نہ چھوڑیں انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا کیونکہ درود پاک سے آپ کو اگر دنیاوی چیز حاصل نہیں ہو رہی دنیا میں کوئی کام جو ہے وہ چیز آپ کو ایک چیز نہیں مل رہی کوئی آپ کا کام نہیں بن رہا لیکن انشاءاللہ عز و جل یہ گارنٹی ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ کل بروز قیامت درود پاک کی برکت سے آپ کا گڑا پار ہو جائے گا اس وقت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھنے والے کو پہچانیں گے اس کی سفارش کریں گے تو پھر اس وقت پتا چلے گا کہ درود پاک پڑھنا ہمارا کیسا تھا ہمارے کام جو ہے دنیا میں نہیں بنتے تھے لیکن اب ہمیں درود پاک پڑھنا جو ہے وہ ہمیں کام دے گیا تو اس لیے درود پاک پڑھنا مت چھوڑیں ہمیشہ زندگی میں درود پاک پرتے رہا کریں پرتے رہا کریں انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا یاد رکھیں جو درود پڑھتا ہے نا اس پر کرم ضرور ہوتا ہے اس کی پریشانیاں ضرور حل ہوتی ہیں بے شک تھوڑا لیٹ ہو لیکن ضرور جو ہے وہ حل ہوتی ہیں پریشانیاں یہ میرا ایمان ہے اور میرا یقین ہے اور آپ بھی ایمان اور یقین رکھیں انشاءاللہ جس جس کی جو پریشانی ہے درود پاک کے صدقے اللہ تعالیٰ وہ پریشانی ضرور دور کرے گا انشاءاللہ ہمیشہ درود پاک پڑھتے رہا کریں اور کوشش کریں کہ درود پاک کسرے سے پڑھیں کسرے سے درود پاک پڑھنے والے کو جہاں وہ انعامات ملتے ہیں اب کسرے سے درود پاک کتنا پڑھنا چاہیے کتنی روزانہ علماء فرماتے ہیں کہ جو روزانہ تین سو تیرہ بار تین سو تیرہ بار جو روزانہ درود پاک پڑھتا ہے وہ کسرے سے درود پاک پڑھنے والے میں شمار ہوتا ہے تو اس لئے آپ کم از کم تین سو تیرہ بار جو ہے وہ درود پاک پڑھ لیا کریں اور اس سے زیادہ جتنا ہو سکے آپ سے وہ پڑھ لیا کریں تو دروت پاک کی برکت آپ کو انشاءاللہ دنیا میں بھی حاصل ہوگی آخرت میں بھی حاصل ہوگی اس لئے بلکل مایوس نہیں ہونا آپ نے اور دروت پاک پڑھنے والے کو ایک اور بات یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمدار پر بلاتے ہیں روزہ مبارک کی حاضری نصیب ہوتی ہے پیارے پیارے مدینہ اس کو دیکھنا نصیب ہوتا ہے زندگی میں نصیب ہوتا ہے بلکل لادن ہوتا ہے یہ پکی بات ہے تو اس لئے دروت پاک پڑھتے رہا کریں انشاءاللہ آپ بھی کرم ہوگا اور پرشانیاں جو آتی ہیں یہ بعض کات اردنائش ہوتی ہیں دروت پاک پڑھ کے استغفار کر کے اور لا حول ولا قوتہ اللہ باللہ اس کا فیض کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے دروت پاک کے صدقے آپ کی پرشانیاں دور فرما دے گا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی پرشانیاں دور فرماے اور ہم سب کو مرتے دم تنگ درد پاک پڑھنے کی توفیق اطاف مائے